السلام علیکم کرونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف حوان ایڈوکیٹ کا اتوار والے دن بڑے خوبصورت موسم میں سلام دوستو آج کی ویڈیو عثمان بزدار کے نام کرتا ہوں جو اکثری لوگ کہتے ہیں کہ یار عثمان بزدار کوئی کام نہیں کرتا نکمہ ہے اس کے اندر قابلیت نہیں ہے وہ جناب کوئی کام کرنے کا اہل نہیں ہے بیوروکریٹس کو ڈیل نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا تو دیکھو جناب آج اس نے کتنا بڑا کام کر دی ہے اور آج سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ اندر سے تو وہ نواز شریف کا ہمیتی نکلے ہے وہ تو جناب پٹواریوں کا ہمیتی نکلے ہے آج جو انہوں نے پہلا کام کی ہے عثمان بزدار نے وہ یہ کیا ہے کہ اس نے کہا جی پٹواری کا نام بدل کے ویلیج آفیسر رکھ دیا جائے اور یہ اس نے آج قرارداد پاس کر دی ہے اپنی کیبنٹ میں اس نے یہ منظوری دے دی ہے تو اب آپ خود بتائیں کہ وہ پٹواریوں کا اور نواز شریف کا ہمیتی ہے یا مخالف ہے اتنا بڑا اس نے کام کی ہے آج کہ جو انگریزوں کے دور میں جو پٹواری ہوتے تھے پٹواری تو انہوں نے اس کا نام آج بدل کے تو جناب وہ رکھ دیا ہے ویلیج آفیسر وہ تو بھئی آفیسر بن گئے میں نے تو سنا ہے کہ پٹواری یہ چوتھے تیسرے گریڈ کے ہوتے ہیں ملازم ہوتے ہیں وہ تو ان کو آفیسر کیسے بنا دیا وہ تو کلرکوں سے بھی نیچے ہوتے ہیں پٹواری جو ہوتے ہیں تو یہ ٹیکنیکل غلطی ہے اس میں میرے حالے بعد میں درست کی ہو جائے گی بہرحال آج ان لوگوں کے موں باندھو جانے چاہیے جو کہتے ہیں کہ جناب عثمان بزدار کے اندر اہلیت نہیں ہے اور وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تو آج آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے دوستو دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے یقین کرو یہ ویجن کی بات ہے کہ ہمارا پنجاب بالکل تباہ ہو رہا ہے جو اصلی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے یہ ایسے نہیں عثمان بزدار کے خلاف اپنے پی ٹی آئی کے کارکون بھی جو ہے نا وہ آواز بلند کر رہے ہیں اور شاہ ممود قریشی علیم خان نے اس کے اوپر سوال اٹھایا ہے کہ اس کے اندر اہلیت نہیں ہے لیکن اس کو کون سمجھائے وہ مانی خان کو عمران خان کو کون سمجھائے کہ وہ زد میں اڑا ہوا ہے کہ نہیں جی یہ تو وسیم اکرم ہے بلکہ وسیم اکرم پلس ہے خدا کے لیے عمران پاکستان پہ رحم کرو پنجاب پہ ہم نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں پاکستان پہ رحم کرو اور اس شخص کو بدلو کیا حالات جا رہے ہیں دھرنے کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کو بچانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ پٹواریوں کے نام بدل رہے ہیں اور اس کی اوپر بالکل عجیب سی باتیں کر رہے ہیں تو پٹواری تو بہرحال آج اس کے بہت خوش ہو گئے ہوں گے جناب پنجاب کے پٹواری خاص طور پہ وہ تو عثمان بزدار کو اپنا ہیرو بنائیں گے کہ انہوں نے اس کو افیسر بنا دی ہے وہ کلرک سے کلرک سے بھی نیچے تھے تو اس نے اس کو افیسر بنا دی ہے بہرحال عثمان بزدار صاحب کی ویجن جو ہے نا وہ واقعی ایک عام آدمی سے بھی کم ہے تو ایک عام آدمی کو جو ہے نا ایک بہت بڑے ادارے کا سربراہ بنا دیے گیا ہے پنجاب کا یہ پنجاب کے ساتھ بہت زیادتی ہے جو سڑک جہاں پہ ٹوٹی ہوئی ہے ٹوٹی ہوئی ہے کوئی ایک منصوبہ بتا دے جس کی اوپر ہم جو ہے نا وہ ویڈیو بنائیں تو عثمان بزدار کی تبدیلی بھی لازمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں نا کہ عمران خان بھی اپنے آپ کو چونکہ نا اہل ثابت کر چکے ہیں تو عمران خان کی تبدیلی بھی لازمی ہے اس کی اوپر میں علیہ دہ ویڈیو بناوں گا فیلال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عثمان بزدار نے جو یہ کیا ہے بریکنگ نیوز آ رہی ہے ویلیج والی یہ پٹواریوں والا یہ نام بھی اس نے غلط رکھا ہے ویلیج افیسر کا افیسر جو ہوتے ہیں وہ سکسٹین گریڈ سے اوپر کے ہوتے ہیں اور اس طرح جو ہے نا وہ اس نے پھر اپنی بھونگی ماری ہے تو اس کو لوگ مزاق اور لطیفے کے طول پر لے رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے اس پروگرام کو کہ پٹواریوں کا نام جو ہے نا ہم بھی اسی لائٹ موڈ میں ویڈیو بنا رہے ہیں کہ پٹواری آپ خوش ہو جائیں اور پٹواری تو آپ کو بتا ہے ہمیں یہ سب لوگ ہمارے سمیہ تھی نواز شریف کے حامیوں کو لوگ پٹواری کہہ دیتا ہے تو بہرحال یہ کوئی بزدار صاحب کی تبدیلی تو فوری طور پر ہونی چاہیے یہ بندہ پنجاب کو بہت نقصان دے رہے اور اس کے آپ دیکھ لیں اس کا ایک ایکٹیو ایک پہلو بتا دیں کہ یہ والا ٹھیک ہے حسن نصار اور جو عمران خان کے حامی تھے سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ اس کو بدلو بدلو پنجاب کو بدلو پنجاب کے عثمان بزدار کو بدلو یہاں پہ اچھے بندے کو لاؤ یہ سارا یہ بھی بہت بڑا ایک وجہ بن رہی ہے عمران خان کی نکامی کی کہ جو اس کا بہت بڑا صوبہ ہے جس کی اکثریت ہے پورے پاکستان میں اس میں ایک انتہائی نکم آدمی کو بٹھا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے پنجاب کا بھٹا بیٹھ رہا ہے موسیقی